اسلام علیکم بہت سے بات کے ساتھ آپ کے خدمت پہ حاضر آج بات کریں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کو نوٹس بھیجا ہے نیب نے کہ آپ اپنی تفصیلات بتائیں جو ان کی ڈیٹیلز مانگے گئی ہیں کہ آپ کے احساسے یا جو انہوں نے تفصیلات مانگی ہیں اس کے حوالے سے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایسا کوئی نوٹس مجھے ملا ہی نہیں ہے اور اگر ملے گا تو ہم اس کو پھاڑ کے ہوا میں اچھال دیں گے اور پھر بھی اگر کسی کو جواب چاہیے تو ہم اور کمانڈر پشاور کے آفیس کا گھراؤ کریں گے اور اس کے سامنے دھرنا دیں گے اور بیٹھ کے وہاں پر جواب دیں گے تو مولانا نے پاہ دیتی ہے جی ترتلی وقت پاہ دیتا ہے ساریان اور دوڑا لگ گئی ہیں سب دیئے اب سمجھ نہیں آرہا اب ڈیپ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی ایسا نوٹس دیا ہی نہیں ہے ایسی کوئی غلط ہے لیکن نوٹس وہ جاری کر چکے ہیں اس کی بھی سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں لیکن وہ انکاری ہے اس چیز سے کہ ہم نے کوئی نوٹس نہیں دیا دیکھو بھئی جواب لینڈ دار شوک انہوں نے اٹھے آئے جواب بھی مولانا صاحب بھی دے سکتے ہیں اور کوئی بندہ ان کو جواب دے نہیں سکتا تو اب مولانا صاحب نکلیں گے انشاءاللہ تسلی بھی ہوگی تشفی بھی ہوگی دعائیں بھی دیں گے ہو سکتا ہے جیسے دھرنے میروں نے پیسے بانٹے تھے مولانا صاحب بھی کوئی دو دو ہزار پیا بڑھنے کے آجانے نوٹس انہوں نے دیتا جاوے انہوں نے طریقہ انہوں نے استعمال ہو جائے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ تو آگے پر چلے گا اس کے بعد یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک صاحب ہے ان کا استیفہ جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے اور ان کی سیٹ بھی بھاگنے کے لیے امریکہ کی ہو چکی ہے یہ ابھی صرف وہ کہتے ہیں ذرائع کی خبریں ہیں وہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ اوپنلی بات ہوئی ہو لیکن فرار کرانے کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں جو کرپشن کرپشن کا شور اٹھ رہا ہے جن سے سوال پوچھے جا رہے ہیں رسیدہ کڑو باجوا صاحب رسیدہ کڑو ہن رسیدہ تھا نکل نہیں رہی ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ دوڑنے کا سوان ہو رہا ہے اور ہو جائے گا اور بھاگ جائیں گے پیزے شیزے کھان کے جا کے باقی زندگی آرام نہ گزارنگے لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے یہ بات کس حد تک صحیح نکلتی بھی ہے کہ نہیں کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہرہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہوگا عوامی پریشر ہے جو اس پہ ان کو کچھ نہ کچھ جواب تو دینا پڑے گا نکے باجوہ صاحب جانگے پڑے باجوہ صاحب جانگے دیکھو شاید کوئی باری لگ جاوے دیکھیں ایکسٹینشن کام آتی ہے ان کے یا پھر بس جانا پہ گا بڑے بے آب روح ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے دیکھو کی ہندہ ہے تو مولانا صاحب نے تو بھئی اچھا گئے مولانا صاحب کوئی بھی پارٹی کا بندہ ہو کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو لیکن وہ مولانا کی باتوں کو سرار آئے پسند کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے دل کی آواز ہے تو مولانا صاحب جو خوب تعریفیں بھی سمیٹ رہے ہیں اور ان کے لیے عوامی حمایت بھی بڑھتی جا رہی ہے تو دیکھیں یہ باجوہ صاحب فرار ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن سے پہلے مشرف صاحب کی مثال سامنے ہیں مجھے امی بڑی یاد آ رہی ہے مجھے بھیج دیں مجھے امی کے پاس جانا ہے میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں پھر مارک کے امی کے پاس چلے گئے تھے اور آج تک وہ واپس ہی نہیں آئے تو مجھے درتے وہ کسی سے نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ قانون کی گرفت میں نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں تو اب دیکھیں ان پہ گرفت آتی ہے باجوہ صاحب پر کہ نہیں یا مشرف جیسوں پر آرٹیکل سکس کا ان پر طلاق ہوتا ہے کہ نہیں لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کا راز کھلتا ہے پھر اس کو بھگا دیا جاتا ہے جو بھئی چوب کر کے جا کے امریکہ یا کینیڈا یا دردو تو کہ تو بیٹھ جاؤ اور تاکہ بس یہاں بات ختم ہو جائے ان سے سوال پوچھنے کی جرت نہیں ہے اور اگر کسی نے جرت کر لی تو وہ جواب ہرگز نہیں دیں گے کیونکہ مقدس کا آئے ہیں مقدس کا آئے ہیں تو بھئی پوچھا کرو ہاتھ بانے کے کھڑے ہو جاؤ کہ ان کو سنگھ نہ مار دوے لیکن سوال نہیں آپ کر سکتے ان سے تو اب دیکھیں اب کیا صورتحال نکلتی ہے لیکن اس دفعہ عوام جواب لینے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں اب یہ ساری صورتحال تو اپنی جگہ ہے لیکن او جڑا کھوتا جڑا وی وجوہ صاحب خدا دا واسطہ اس کھوتے نو خوچو کاڑ دا وو باقی پھر تسی اپنا کر دے رہی ہو اور تسی بھائی آئے کھوتا خوچو کاڑ دا وو تاڑی میر ماننی ہوئے گی اور کمنٹ بتا رہے ہیں آگ بہت لگی ہے بھائی تکلیف بہت ہو رہی ہے بھائی برنول کی ضرورت ہے بھائی تو کچھ لوگوں کو میری بات سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے وہ بہت شدید تکلیف میں ہیں اب کوئی فلائٹ بلائٹ آئے کوئی جانے والا ہو تو برنول بھیج دی جائے گی کہ جلو کچھ یوز کر لیں ویسے تو وزیر ازم صاحب نے دوائیوں کے قیمتیں اتنی مہنگی کر دی ہیں دوائیاں کہ شاید برنول بھی مہنگی ہو گئی ہوگی لیکن جو ایسی بات کرنے والے ہوتی ہیں ان کے باتیں سن کر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جلن ہوتی ہے تو برنول جو ہے نا بہترین علاج ہے اس کا اور وہ بڑے مو کو اتراز کرنے والے چھوٹے چھوٹے موہوں والے ان سے بھی مقاتب ہوں ہیں کہ چلے جی میرا جیسا بھی موہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اگر آپ کو اتراز ہے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ طرح بڑے موہ والا آپ نے بندہ دنیا میں بھیجا کیوں ہوئے تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھئی ہے نا مجھ سے تو اتراز کرنا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے آپ کو میرے بڑے موہ پہ اتراز ہے تو آپ میرا یہ موہ مت دیکھئے پلیس یوٹیوب بھری پڑی ہے اچھے اچھے چہروں سے اچھے اچھی شکلوں سے اچھے اچھی باتوں سے آپ وہاں کا وزٹ کیجئے اور جا کے پو دیکھئے آپ ایسا موہ مت دیکھئے جس کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں پھر آپ محنت کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں تو کتنا آپ پریشانی میں آتے ہیں میں تو آپ کو مجبور نہیں کرتی ہوں کہ آپ میرا پروگرام دیکھیں بہتر ہی ہوگا کہ آپ کسی اور طرف چاہیں اور اس سے بھی بہتر ہی ہوگا آپ ایک چینل کھولیے اور مجھ پہ جو تنقید کرتے ہیں آپ آپ اپنے چینل کھولیے اس پہ بیٹھ کے عمران خان کے قصیدے پڑیے اس میں کیا حرج ہیں کر سکتے ہیں آپ بھی تھوڑی سی حمد کی ضرورت ہے اپنی دھوہوں میں یاد رکھے گا ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ